اسلام علیکم دوستو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو دوستو آج ایسی ویلوگز کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں جس میں آپ ایک ایسے مولوی کا تعرف کرواؤں گا جس کو دیکھ کے نہ تو آپ اپنی ہنسی روک پائیں گے اور دوسری بات یہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کا مولوی ہے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہے کس ٹائپ کا اس کی باتیں دے کہ آپ انتہائی پریشان ہو جائیں گے ایک بار کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ واقعی حقیقت ہے اور اس چیز کے بارے میں میں نہیں جاتا کہ یہ حقیقت ہے یا جیسے ہے مگر اس مولوی ساتھ سے میرا ٹکر ہوا تھا اور اس کی میں نے ویڈیو لی تھی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے دوستو اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی ویڈیوز تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف اعوذ باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چھپ نہیں سکتے ہم کہیں جا نہیں سکتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی اور نبی آ نہیں سکتے یہ آخری زمان نبی ہیں اور آخری زمان نبی کی بات گیا اس کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے اور خاص ضروری اعلان حکومت پاکستان ریلوے گورنمنٹ خاص ضروری اعلان حکومت پاکستان ریلوے گورنمنٹ خاص ضروری اعلان حکومت پاکستان ریلوے گورنمنٹ شیخ رشید صاحب اور میں آپ کو اطلاع پوچھوا رہا ہوں ریلوے تھانا کا انٹیسٹیشن پر میں نے تین نوٹس دیئے تین نوٹس میں نے یہ دیئے کہ میں آپ کی ٹرینیں بند کر دوں گا اور وہاں پہ میری بابا پیر بخاری دربار ایک انٹرسٹیشن کے آگے اور پہلے ہم بہتانیہ کا ٹیم پہ پٹلی اٹھا کے پھینکتے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ اب چند دنوں میں ہم بابا پیر بخاری دربار کے سامنے پٹلی اٹھا کے پھینکنے والے ہیں جس پٹلی کا نام ہے نمی واشنگ لین نمی واشنگ لین اٹھا کے پھینکیں گے دو پٹلیاں وہاں ایک پٹلی تسیل و زلہ لئیہ میں ڈا خانہ لئیہ میں ہانسن دی وستی دولا کے شیخ جلو تک یہاں بھی ہم پھینکیں گے اور انشاءاللہ آپ یہ کرامت دیکھیں حکومت پاکستان ہمارا نام ہے حاجی محمد پیر حضرت شاہ سابلوٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزمتگار فوجی افیسر پاکستان باوی سکیل ماہر اور اٹھا علی سرکار ایسے آپ پوچھتے ہیں نا کوئی آدمی پوچھتا ہے پیروں کا جو نام ہوتا ہے ان کا نام بھی ہوتا ہے تو میرا نام اٹھا علی سرکار ہے اور انشاءاللہ ہم پہلی کرامت دکھالنے والے ہیں اور دوسری کرامت ہماری یہ ہے کہ پی آئی اے کراچی ائرپورٹ پلوان گوٹ جب ہم یہ کرامت دکھال لیں گے انشاءاللہ اڑتے ہوئے جہاں جو آپ اڑائیں گے ہم نیچے گرائیں گے اور تیزری کرامت ہماری یہ ہے پورے پاکستان کے اندر جو بجلی والی تار مین ہوتی ہے آپ آکھیں بند کریں اور آکھیں کھولیں اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر ہم تار نیچے گرائیں گے اور سخی شباز کلندر مجرم بیر اور پاکستان دی گورنمنٹ اندر اور دمہ دم مست کلندر اور تیر القادری جرت اور بہادری نے کہا تھا جب اسلام آباد میں دھرنا تھا اس نے کہا تھا ہم دمہ دم مست کلندر کریں گے تیر القادری صاحب نے دمہ دم مست کلندر نہیں کی اور انشاءاللہ ہم دمہ دم مست کلندر کریں گے اور مجرم بیر اور گورنمنٹ کو اندر کریں گے پاکستان والی کو اور حکومت پاکستان پرویز مشرف صاحب جو صاحب کا تھے اور انشاءاللہ وہ بھی پاکستان میں ان کو بھی بلا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو عربی والی کتابیں دیتی قرآن مجید والی اور تمام کتابیں پڑھے لکے لوکوں نے عربی والی وہ ردی کے اندر بیج دی ہیں بے دیکھو قرآن مجید کو بیچ دینا اور قرآن مجید کی بے عدمی کرنا پڑھے لکے لوکوں نے کی ہے یہ بڑا سخت گناہ ہے اور اس کی بشکش بھی نہیں ہے اور اس چیز کا آپ فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو انشاءاللہ پانچ طریق اور چھے طریق کے درمیان انشاءاللہ ریلوے کی پٹڑی میں اٹھا رہا ہوں اے آپ کے لئے صرف میں غیب نہیں کر رہا ہوں ہمارے کو غیب کرنے میں آتی ہیں پٹڑیاں اور یہ پٹلی اسمان پر بھی جا سکتی ہے اسلحہ جنگ کے لحاظ سے کافی لوے کے نقصان ہیں اور کافی لوے کے فیدے بھی ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور پیر پتھان کافی سیون شریف نادر شاہ پتھان کافی پہ مرشد سید عارب محمد خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی میں اطلاع پچھا رہا ہوں کیونکہ پیر پتھان کافی سیون شریف کے میں تویز بنا کے دیتا ہوں پانج نیارہ پانج تنی سوہ لکھ نیارہ حیدری اب کرامت ہونے والی ہے چند دنوں میں اور دیکھنے کو پاکستان گورنمنٹ تیار ہو جاوے جب تک حکومت پاکستان پوری نہیں مانے گی اس کرامت کو اور مجھے پیر نہیں مانے گی وہاں تک مقابلہ چلتا رہے گا موسیقی موسیقی